بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام پچھلے دنوں جعفر جتوئی صاحب ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے کہ دوران مجلس ایک شخص کھڑا ہوا اور ان سے مخاطب ہو کے اس نے کیا کہا آئیے پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بات بات کرتے ہیں مومنین اکرام میں نے کسی کسی کو نہیں بلایا جعفر جتوئی صاحب ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے دوران مجلس شخص کھڑا ہوا اور ان سے مخاطب ہو کے اس نے کیا کہا آئیے جو آتا ہے اپنی خوشی سے آتا ہے یہ تو چنگی گل پہ کرنا جوک سن سن یار آپ تو نے میرا میٹری خراب کر دیا ہے چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں ان کو سننے دے اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی دیتا ہوں لقصان کر دیا تُو نے بانی کا مومنین اکرام آپ نے گفتگو سنی یہ شخص دراصل ایک پیٹا تھا جس نے کہ جعفر جتوئی صاحب کو دوران مجلس آگاہ کیا کہ آپ نے مجھے فلان دن بھی فلان اسی جگہ پہ مجلس پہ اسی علاقے میں بلایا تھا اور وہ آپ نے محنت مزدوری مجھے نہیں دی اور میں آج پھر آیا ہوا ہوں تو آپ وہ کیا ہے وہ محنت بزدوری وہ ڈیوٹی کیا ہے اس پیٹے کی کہ فضائل ہو رہا ہے تو نکلی نعرے لگانے محول بنانا اور اگر مسائب ہو رہا ہے تو بلند آواز سے ڈائیں مار کے رونا اور آخر بھی مسائب پہ کھڑے ہو جانا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ چند اور مخلص جو مومنین ہیں جن کو پتا نہیں ہے تو وہ بھی ساتھ مل جائیں گے اور پھر بعد میں مجلس میں ہوگا جی بڑی اس نے جی فلان ہے بڑی مجلس پہ تو پچھلے دنوں استاد و زاکرین جناب جعفر تیار اور بیرا انہوں نے بھی دورانے مجلس ٹوکا تھا کہ پیٹوں کے بغیر پڑو اس ذکر کو تمہاشا نہ بناو ایک زاکر صاحب پچھلے دنوں انہوں نے کہا جی میں تحجد گزاروں میں جھوٹ نہیں بولتا مجھے جناب سیدہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ خواب میں ملی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کوہ میرے ان لوگوں کو کوہ میرے ذکر کا تمہاشا نہ بناو میرے حسین کے ذکر کا تمہاشا نہ بناو تو کہتا ہے کچھان دن بعد پھر بی بی آئی تو پھر اس نے کہا کہ میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کو اور وہ تمہاشا کیا ہے پھر کومنٹس میں ہمیں کہا جاتا ہے جی لوگوں کو کیوں آپ بتاتے ہو اپنی خامیاں لوگوں کو کیوں بتاتے ہو ہم عادل امام کے ماننے والے ہم عمر بالمعروف اور نہیں علم ملکر ہم میں واجب ہے اور یہ درہ امتیاز ہے فقہ جعفریہ کا کہ اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے ہیں عادل امام کو ماننے والے ہیں کہ جو کہ اپنے فقہ کے اندر نقص خامیاں کتاہیاں بیان کرتے اور کسی میں نہیں ہے دوسروں پہ اٹیک کرنے والے ملیں گے دوسروں میں نقص نکالنے والے تم غلط ہو تم غلط ہو اپنے آپ میں پہلے جانکو ہمارے دوسرے مرادنانے مسلک کے جو ہیں وہ اس بات کو اشو بنانے کی کوشش کریں گے بزدلی ہے اپنے اندر دیکھو اپنے اندر کوئی فرشتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر حسین علیہ السلام میں کرنے میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں اس ذکر حسین کو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ قرار فرمائے جو سوال لگا ہے